زندگی بھر کلام نہیں کیا اس وجہ سے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تو اس کی مخالفت کرتا ہے فرمایا اولئیک الذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہ وہ لوگ ہیں پر اردگارِ عالم نے ان کا امتحان لیا تو ان کے دلوں میں تقوی کے سوا کچھ نہ پایا لہم مغفرت عجر عظیم فرمایا ان کے لئے ان کے سلے میں رب العالمین نے بخشش بھی رکھی ہے عجر عظیم بھی رکھا ہے پر اردگارِ عالم نے ان کے لئے نام کیا رکھا لہم مغفرت و عجر عظیم مسلمان کا جو مقصود ہے بخشش اس زندگی میں کہ اللہ ہمیں بخشتے ہیں آپ عمریں اسی لئے کرتے ہیں حج اسی لئے کرتے ہیں دعائیں اسی لئے مانگتے ہیں فَمَنْ زُحُزِعَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسِ جو شخص دوزق سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہی کامیات ہیں تو فرمایا ان کے لئے بخشش بھی ہے ان کے لئے عجر عظیم بھی ہے اور اس کے مقابلے میں اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو گستاخانِ رسول ہیں جنہوں نے شانِ رسالت میں گستاخی کی ہے بلا امتیاز کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاِ الْحُجُرَاتِ بے شک وہ لوگ جو آپ کے کمرے کے بعد کمرے کے پیچھے دیوار کے پیچھے ہجرے کے پیچھے کڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں اکثرہم قرآن کا فتوہ بھی سنیے عرشم اللہ سے آیا ہوا اکثرہم لا یاقلون دنیا انہیں دانشور کہتی رہے قرآن کہتا ان جیسا بے وقوفی کوئی نہیں اکثرہم لا یاقلون ان کی اکثریت کم اقلوں کی ہے باگلوں کی ہے بکارے بے اقل ہیں کون لوگ جُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاِ الْحُجُرَاتِ وہ وفت آنے والا مدینہ میں آنے والا بنو تمیم کا ایک وفت مدینہ میں موجود ہے مدینہ کی گلی میں موجود ہے مدینہ کے حجرے کے باہر کھڑا ہے بیچ میں ایک دیوار کا فاصلہ ہے وہاں سے آواز دیتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے یہ گستاخانِ رسول ہیں میرے پیغمبر کے عدب میں یہ چیز نہیں آپ کو گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیں مدینہ شہر میں کھڑے ہو کر مدینہ کی گلی میں کھڑے ہو کر مدینہ کے حجرے کے باہر ایک دیوار کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آواز لگائے تو قرآن کہے وہ بے وقوف ہے کم عقل ہے اگر کوئی پاکستان سے آوازیں دے انڈیا سے آوازیں دے اجمیر سے آوازیں دے پاک پٹن سے آوازیں دے بغداد سے آوازیں دے اسے کیا کہیں گے ایک دیوار کے فاصلے پر آواز دینے والا بے عدو ہے قرآن کے مطابق جہاں ہزاروں میلوں کے فاصلے ہوں اور وہاں سے یا محمد یا رسول اللہ کی صدائیں لگائیں اسے کیا کہیں گے عقل مد ہے وہ اس لیے کہ ان کے سر پہ ہری پگڑی ہے میں مولانا منظور احمد صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے وہ اکثر کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ یہ ہرے رنگ کا بھی بڑا کمال ہے اگر کسی کے گھٹنے میں چوٹ لگ جائے نا تو ڈاکٹر آئیو ڈیکس لگاتے ہیں اس کا رنگ بھی تھوڑا ہرا ہرا ہوتا ہے گھٹنا خراب ہو تو آئیو ڈیکس ہری لگاتے ہیں اور اگر آنکھ خراب ہو جائے کسی کی تو آنکھ پر ڈاکٹر آپریشن کے بعد پٹی کس رنگ کی لگاتے ہیں ہری اور اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو پھر پگڑی بھی ہری ہی بانتے ہیں یہ نشانی ہے کہ یہاں کچھ خرابی ہے یہاں کچھ خرابی ہے میرے بھائیو قرآن کہتا ہے جو دور سے صرف ایک دیوار کے فاصلے پر کڑے ہو کر آواز لگائے وہ گستاخ ہے اور جو میلوں دور ہزاروں میلوں دور پیغمبر علیہ السلام کو آوازیں لگائے پکارے بلکہ سپیکر پہ سپیکر پہ آوازیں لگائیں اور پھر سلم کی بات یہ ہے آلہ حضرت کے اشعار ہیں دم بدم پڑھو درود آقا بھی ہیں یہاں موجود خود کرسی پہ چڑھا بیٹھا ہوتا ہے تقریر کر رہا ہے میمبر پر آئے ارے بدبخت آقا یہاں موجود ہے تو سٹیج تو چھوڑ آپ کو موقع دے پھر آزان ہوتی ہے تو مسلح پر خود بھاگ کی کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھانے کے لئے ارے آقا یہاں موجود ہے تو آج دنیا کو ان کے پیچھے ابتدا میں نماز پڑھنے کا موقع اور شر بکشو ذرا پرے ہٹ نبی کریم سلم کو آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانے دو اور بعض ان میں ایسے بدبخت یعنی عقائد کی ساری خرابیاں یہ توہین ہے رسول اللہ سلم کی توہین میرے بھائیو اور عقائد کی ایسی خرابیاں ایسی خرابیاں بال بزرگ ہیں پیر ہیں دنیا ان کو پیر مانتی ہے ان کے قدموں میں گری رہتی ہے نماز نہیں پڑھتے ازان ہو گئی حضرت جی ازان ہو گئی ہے آئے مسجد چلیں بھئی ہم کوئی تمہارے جیسے تھوڑی ہیں ہمارا تو ہر سجدہ مدینہ میں ہوتا ہے ہمارا تو ہر سجدہ مدینہ میں ہوتا ہے اب وہ لوگ چلو جی مرید کہتے ہیں ہم تو آپ جیسے نہیں ہم تو عام آدمی ہیں ہمیں تو اسی محلے کی مسجد میں پڑھنی پڑے گی اب وہ نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں آدھے پونے گھنڈے بعد دسترخان لگایا دسترخان لگایا کھانے اوپر چن دیئے مرگی ہے حلوہ ہے بریانی ہے زردہ ہے پلاؤ ہے ساری ڈیشز رکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد حضرت جی کو کمرے میں خوشبویں آ رہی ہیں وہیں سے طبیعت ذرا سا خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے موں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اب جلدی سے مرید کہے نہ کہے جھٹ سے اٹھ کر دسترخان پر آ کر بیٹھتا ہے اب کوئی پوچھے ارے نماز کا ہر سجدہ تجھے مدینہ میں بھاتا ہے تو روٹی مدینہ کی اچھی نہیں لگتی روٹی بھی تو وہیں کھایا کر نا جہاں سجدہ کرتا ہے اب دسترخان میں سب سے پہلے بیٹھے سب سے پہلے آ کے بیٹھے اکثرہم لا یاقلون قرآن کہتا ہے ان کی اکثریت یہ جہلا کا ٹولہ ہے جہلا کا اکثریت ان کی عقل سے آری ہے عقل سے پیدل ہے خالی ہے عقل سے اب عدب کیا تھا فرمایا اگر یہ سبر کرتے آواز نہ لگاتے کھڑے رہتے آپ کی آمد کا انتظار کرتے تو یہ بات عدب کے دہرے میں تھی اور ان کی حق میں یہی بہتر ہوتا قرآن مجید نے عدب سکھلائے ہیں اور یہ سارے عدب مسلمانوں کے لئے ہیں میرے بھائیو مسلمانوں کے لئے ہیں اور آپ سب ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ عدب اپنانے ہیں ہمیں یہ عدب اپنی زندگی میں بسانے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم نے کیسے کرنا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے ایک جگہ رشید آمد گنگوہی لکھتے ہیں حق تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے حق تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں کہلوائے گا تذکرہ رشیدیہ میں حق کے سوا کچھ نہیں کہلوائے گا میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حق ہے پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں میں ایک حقیر سا آدمی ہوں میں کچھ نہیں ہوں لیکن نجات میری پیروی اور اتباع پر موقوف ہے میری پیروی اور اتباع پر موقوف ہے یعنی کوئی شخص میری اتباع کرے گا تو نجات پا سکے گا اور اگر میری پیروی نہیں کرے گا تو نجات نہیں پا سکے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی نہیں کہ یہ وہی دعویٰ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے فَتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللَّهِ میری پیروی میں اللہ رب العالمین کی محبت بھی موقوف ہے اور میری پیروی پہ تمہاری نجات بھی موقوف ہے اَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُونِ وَلَا تَتَّبِعُ السَّبُلِ یہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے قرآن کی الفاظ تو میرے بھائیوں میں نے چندے گزارشات آپ سے کوشش کی ہے کہ جو وقت مجھے ملا ہے اس وقت میں پوری کوشش کی ہے کہ پورا کرنے کی کوشش کروں باہر کہ مجھے نہیں معلوم میں کہاں تک اس پہ اپنے بات پہ پورا اتر سکا ہوں کہ یا نہیں اتر سکا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا گیا ہے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے میرے خیال ہے کچھ سوالات بھی شاید آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے تو آ جائیں گی تو کچھ تھوڑا سا وقت سوالات کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں کسی ساتھی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو آپ مجھے بھی رکھ لیتے ہیں